السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اجاز قاسمی میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیوٹرز پر آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں ایک نئے ٹوٹوریل کے ساتھ اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کی بورڈ پر ہاتھ رکھنا نہیں جانتے یعنی آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کی بورڈ پر ہاتھ کس طرح سے رکھا جاتا ہے اور کی بورڈ کو چلانے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو آپ کبھی بھی کی بورڈ کو اچھی طریقے سے یوز نہیں کر پائیں گے اور کبھی بھی آپ سپیڈ نہیں لکھ پائیں گے تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ کی بورڈ پر کس طرح سے کس انگلی سے کس بٹن کو دبانا ہے اور اس کے دبانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے آج ہم انہی ساری چیزوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو وجہ بتا دوں کہ اس ویڈیو کو بنانے کے مجھے کیوں ضرورت پڑی چونکہ میں ابھی آن لائن کورس کرا رہا ہوں ہے نا اور اس میں داخلے جاری ہیں تو جو نئے بچے ہیں بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا کہ کی بورڈ پر ہاتھ رکھنا نہیں آتا کس انگلی سے کون سا بٹن لکھنا ہے یہ معلوم نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کبھی بھی سپیڈ نہیں لکھ سکتے ان کو ہمیشہ بٹنوں کو کھوجنے کی تلاش کرنے کی ضرورت پڑی گی کہ اے کہاں ہے بی کہاں ہے تو اس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے اور میں اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ بھی ڈال رہا ہوں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی آن لائن کورس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس میں نمبر ہے آپ اس میں سے نمبر نکال کر کے مجھے کال کر سکتے ہیں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں واتس اپ پر تو میں ان کو پورا پروسس بتا دوں گا کی بورڈ آپ کو کس طرح سے یاد کرنا ہے تو اس کے لیے میں تین اسٹیپ بتاؤں گا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک ایک لائن کس طرح سے یاد کرنی ہے کس بٹن پر کس انگلی کو رکھنا ہے اور کس طرح سے دبانا ہے پہلے میں ان باتوں کو بتانے والا ہوں تو دیکھیں پہلا اسٹیپ یہ ہے سب سے پہلے تو آپ ایک ایک لائن کر کے یاد کریں گے اور ایک ایک لائن میں آپ کو کس طرح سے یاد کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے جو آپ کا left hand ہے اس کو آپ یہاں سے asdf یہ چار بٹن شروع میں ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوں گے بیچ والی لائن میں تو asdf پہ ہی ہمیشہ آپ کے بائے ہاتھ کے انگلیاں یہ چار انگلیاں ان پر رکھیں گے اور ایسی ادھر سے دیکھیں گے تو l سے پہلے جو رائٹ میں سیمی کولن کہلاتا ہے سیمی کولن l کے j یہ چار انگلی ان چار بٹنوں پہ آپ رکھیں گے اس کے بعد g اور h یہ بیچ میں خالی رہے گا اب ہاتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس پر بلکل چھپکا کے اس طرح سے رکھیں گے یعنی ہٹا کے اس طرح سے اٹھا کے نہیں رکھیں گے کہ ایسے 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 دبانا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ اس پر آرام سے رکھیں اس پر بھی آرام سے رکھیں دبانا نہیں ہے اب کیا ہے کہ چونکہ اس میں سب سے پہلے a ہے اس کے بعد s ہے d ہے f ہے ہے نا ایسے ہی سیمی کولن l k j اس طرح سے ہے اور g اور h خالی ہے تو اب کیا ہے جیسے ہمیں a لکھنا ہے تو بس سیدھے آپ کو صرف a جو اس انگلی سے لکھا جائے گا اس کو ہلکا سے دبا کے ایسے چھوڑ دینا ہے ساری انگلیوں کو نہیں اٹھانا ٹھیک ہے صرف جس کو لکھنا ہے اسی کو دبائیں گے ہلکا سا پھر چھوڑ دیں گے اب جو آپ کا left hand ہے ہمیشہ اسی سے آپ space bar کا استعمال کریں گے اور شروع میں آپ کو ہر ہر کے بعد space کا استعمال کرنا ہے تو بائیں ہاتھ کو اس طرح سے اٹھا کے space پر ماریں گے اور پھر ان چار انگلیوں کو ان چار بٹنوں پر رکھ لیں گے یاد رکھے گا اس پر ٹکا دیں گے سٹ جانا چاہیے اس سے اسی طرح سے s لکھیں گے پھر ادھر سے ماریں گے پھر اس پر رکھ لیں گے ڈی لکھیں گے اور اس طرح سے ہاتھ اٹھا کے ماریں گے پھر رکھ لیں گے f دیکھئے اس پر میں نے ہاتھ رکھائی ہوا ہے بس اس کو دبانا ہے اسے اور چھوڑ دینا ہے پھر اس طرح سے space دبائیں گے پھر ان چار انگلیوں کو اس پر رکھ لیں گے رکھنا بھی ضروری ہے تو کبھی بھی آپ practice کریں تو یہاں پہ تین ماتوں کا خیال لکھنا ہے کہ ایک تو آپ کو اس طرح سے a دبانا ہے پھر ہاتھ اٹھا کے اس پر مارنا ہے اور پھر یہ آپ کو ہاتھ رکھنا ہے تو تین باتیں ہیں اس اسی طرح سے ڈی دبائیا پھر ہاتھ اٹھا کے مارا space space انگوٹے سے دائیں ہاتھ کے انگوٹے سے ہمیشہ space کا استعمال کریں گے بائیں ہاتھ کے انگوٹے سے کبھی بھی space کا استعمال نہیں کریں گے پھر یہاں پہ رکھ لیں گے ٹھیک ہے ایسے ہی اب f دبائیا اور اس طرح سے مار کے رکھ لیں گے اب ادھر سے سیمی کولن اسی طرح سے ہاتھ سے آرام سے سٹا کے رکھے رہیں گے پھر جیسے سیمی کولن کو دبانا ہے تو صرف سیمی کولن کو دبائیں گے ہاتھ اٹھا کے ماریں گے پھر اسی پر رکھ لیں گے l دبائیا مارا پھر رکھ لیا پھر k دبائیں گے ہاتھ اٹھا کے ماریں گے پھر انہی چار بٹنوں پر رکھ لیں گے ایسی ہی جے دبائیں گے اور اس طرح سے رکھ لیں گے جب یہ چار انگلیاں یعنی کہ ادھر سے جب آپ کو یہ چار بٹن یاد ہو جائے چار امگلیوں سے اور ادھر سے بھی چار امگلیوں سے یہ چار بٹن یاد ہو جائے کہ اس میں A ہے S ہے D ہے F ہے سیمی کورن ہے L K اور J ہے پھر آپ ادھر سے جی یعنی کہ ہاتھ تو ہی ہی رکھیں گے بس اس امگلی کو ایسے بڑھا کے لکھیں گے پھر یہاں رکھ لیں گے ادھر سے بڑھا کے لکھیں گے پھر ہاتھ ہی ہی رکھ لیں گے یعنی ہاتھ آپ کا ہمیشہ انہی چار بٹنوں پر ہوگا ٹھیک ہے اور ادھر سے ان چار بٹنوں پر ہوگا ٹھیک ہے اب اوپر کے لیے ان یاد کرنیے جب آپ کو یہ چار یہ لین یاد ہو جائے تو آپ اسی طرح سے اس ایک لین کو یاد کریں گے A S D F اب اگر چونکہ آپ نے مش کر لیا تو ادھر سے ایسی بڑھا کے G اور ادھر سے سیمی کورن L K J اور ادھر سے H یہ ایک لین آپ نے یاد کر لیا اس طرح سے اب اب چونکہ کیوں لکھنا ہے تو دیکھیں آپ Q W E R और यसی T O I U बीच में यह बचेगा उसी طرح سے जैसे आप यहाँ पे J और H G और यहाँ से क्या लिखा था आप F और G यहाँ पे RT यू इन लिखेंगे बाकि आप दखेंगे तो 3-3 अंगलिया है तो उसके लिए भी 3-3 हर्प है तो ब्या के Q W E R इधर से और T O I U इधर से लेकिन अंगली आपको इसे ही E और फिर हाथ यहा रखलेंगे R फिर हाथ यहा रखलेंगे फिर इधर से T और हाथ यहा रखलेंगे ऐसे P O P I P Y Y तो देखिए मैं हर हर्फ के बाद इस पर हाथ ہاتھ رکھ رہا ہوں پہ پھر ہاتھ رکھ لیا ایسے مار دیا پھر ہاتھ رکھا ماہر یہ پھر رکھ لیجی ایسے آئی جیسے آئیould ابتون ہے اٹھا کے مارا پھر یہاں پہ ہاتھ رکھنا ہے یوں ڈبائیہ سپیس کا استعمال کیا پھر یہاں پہ رکھ لینا ہے یعنی ہمیشہ انگلی چار بٹنوں پہ رکھیں گے یعنی کہ بائے ہاتھ کے انگلیوں کو اس ڈی پہ ہمیشہ رکھیں گے اور دائیں ہاتھ کے انگلیوں کو سیمی کورن ال کے جے پہ رکھیں گے پھر جب اس طرح ہو جائے تو آپ نیچے لین میں بھی دیکھیں گے تو چار چار ہے ایسے ہی یہاں پہ باقی کون بچا ب اور این اب یہاں سے اسی طرح سے اب چونکہ نیچے آنے میں جیسے آپ آسانی سے اوپر چلے آتے ہیں تو نیچے آپ آسانی سے نہیں آ پائیں گے تو آپ تھوڑا سا ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں گے ہاتھ اٹھائیں گے تو زہی لیکن انگلیاں وہیں استعمال کریں گے ترتیب بار ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے دیکھیں اس انگلی سے کیا ہے z اس طرح سے پھر x پھر c تو ہاتھ اٹھا کے لا رہا ہوں لیکن پھر وہیں رکھ لے رہا ہوں ٹھیک ہے نا پھر ادھر سے v اور پھر یہی سے ایسے بڑھا کے لیکن بھی پھر ہاتھ ہی رکھ لیں گے ایسی ادھر سے چاہ کرنا ہے آپ کو ہاتھ یہاں رکھنا ہے ادھر سے کیا کریں گے سلیش تو سلیش کا استعمال کریں گے ٹھیک پھر ڈاٹ پھر کومہ پھر ہاتھ ایسی اسپیس کے بعد یہاں رکھنا ہے م اسپیس مارا پھر یہاں رکھنا ہے پھر n اسپیس کا استعمال کریں گے پھر ہاتھ یہاں رکھنا ہے تو ہاتھ ہمیشہ آپ ہی رکھیں گے صرف بڑھا بڑھا کے لکھنا ہے اموریاں بڑھا کے لکھنا ہے پھر وہیں پہ آ جانا ہے جب آپ اس طرح سے یاد کر لیں گے اب کیا کرنا ہے آپ کو دوسرے اسٹیپ کی طرف بڑھنا ہے جب آپ کو تینوں لینے اس طرح سے یاد ہو جائیں ایک ایک لین پہ خوب محنت کریں گے پہلے ٹھیک ہے جب یاد ہو جائیں گے تینوں لینے اس طرح سے کر کے پھر اب کیا کریں گے اب اس طرح سے یہ دوسرا اسٹیپ چلنا ہے کہ A ہے نا پھر B, C, D, E, F, G جس طرح سے آپ نے جس انگلی سے جس بٹن کو یاد کیا اسی سے دبانا ہے جیسے ایسے H پھر I, پھر J, پھر K پھر L, پھر M, پھر N, پھر O پھر P, پھر U, پھر R, پھر S پھر T, U, V, W, X, Y اور Z اس طرح سے لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ دوسرا اسٹیپ تھا اب اسی طرح سے انٹر ماریں گے پھر اسی طرح سے A, B, C, D, E اس طرح سے لکھتے ہوئے آپ چلے جائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں گے آپ جب نے ہاتھ آپ نے بٹھا لیا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے حروف کو یاد کر لیا ہے تو کتنا آسانی سا آپ لکھ پا رہے ہیں ٹھیک ہے اب جب یہ ہو جائے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے caps lock off کر لینا ہے یعنی یہ والا بٹن دبا دینا ہے تو اب چھوٹے حروف لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو shift کا استعمال کرنا یعنی کہ ہر لفظ کا پہلہ ہر بڑھا لکھنا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا دیکھیں shift دونوں طرف دیا ہوا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی اب آپ کو چونکہ یاد ہو گیا ہے کہ ان عملیوں سے کنوں حروف کو لکھا جاتا ہے جیسے کہ یہاں سے ادھر یہاں نا ادھر سے ادھر ان عملیوں سے لکھا جاتا ہے اور یہاں سے ادھر ان عملیوں سے لکھا جاتا ہے اب اگر آپ کو بڑا لکھنا ہے تو شفٹ کا استعمال کرنا ہوگا جیسے مجھے دار علم لکھنا ہے تو اب کیا کریں گے ہم شفٹ ادھر سے استعمال کریں گے وہ بھی کنگولی آنگلی سے جیسے کی یہ ہے چھوٹی والی آنگلی سے شفٹ دبایا اب چونکہ دیکھیں اگر نہیں دباتے ہیں تو ہم چھوٹے حریف لکھے جا رہے ہیں تو اب کیا کریں گے ہم یہاں سے شفٹ دبائیں گے اور دی دبانا ہے دار علم کے لیے تو دو دوائیا اور چھوڑ دیا اب یہاں پہ سے دیکھیں دارول لکھ لیجئے ٹھیک ہے یہ اب یوں ادھر سے لکھا جائے گا تو شفٹ الٹا یعنی کہ ان اغنیوں سے ادھر والے ہاتھ سے شفٹ دبے گا ایسا نہیں کہ ادھر سے ادھر سے ایسے یوں بلکہ ادھر سے ایسے دبے گا پھر یوں دبایا اور چھوڑ کے پھر ادھر سے علم لکھنا ہے پھر دبلو لکھنا ہے تو شفٹ ادھر سے دبے گا ہے نا الٹا اور یہاں سے پھر اس طرح سے پھر دے بند لکھنا ہے ایسی اجاز کاسیم لکھنا ہے تو دیکھئے یہاں سے لکھا جائے گا تو شفٹ ہمیں ادھر سے دبانا یعنی الٹا ٹھیک ہے اے جے اے زیٹ پھر ایک نو لکھنا ہے ادھر ہی سے ہے تو شفٹ ادھر سے دبے گا اور کاسیم تو اس طرح سے آپ کیبورڈ یاد کریں گے اب آپ لکھتے ہوگا آرام سے چلے جائیں گے تو امید کرتا ہوں کی بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور اس طرح سے آپ پوری کتاب لکھنا چاہیں یا کچھ بھی لکھنا چاہیں کہیں بھی بھی کمپوز کرنا چاہیں تو بہت آسانی سے اور بہت اسپیڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں بہت سائے لوگ پوچھتے کے سر اسپیڈ کیسے آئے گی دیکھئے اسپیڈ کبھی بھی آپ کو اس وقت تک نہیں آسکتی جب آپ اس طرح سے یاد نہ کر لیں جب تک ٹھیک ہے تو پہلے تو اس طرح سے یاد کریں گے جو طریقہ بتایا گیا ہے اب آپ جتنا لکھتے رہیں گے اتنی اسپیڈ میں آپ کے اضافہ ہوتا رہے گا ٹھیک ہے اتنی اسپیڈ آپ کی بڑھتی رہے گی ٹھیک ہے تو جتنی آپ محنت کریں گے جتنا آپ کمپوز کریں گے اسی حساب سے آپ کی اسپیڈ بڑھتی رہے گی لیکن شرط یہ ہے کہ جو آپ کو ہاتھ رکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اسی طریقے سے آپ کو لکھنا ہوگا موسیقی